ایغام رمضان پھر اسی طریقے سے کبھی کبھی دن چھ گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات جو ہے سترہ اور اٹھارہ گھنٹے کی ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے بعض جگہ پر ایسا جہاں چھ مہینے دن اور چھ مہینے رات ہی ہے تو ان علاقوں کے مسلمان کس طرح سے روزہ رکھیں گے اور کیسے نماز پڑھیں گے بات تو بالکل صحیح ہے دیکھ لیجے جہاں چوبیس گھنٹے کا دن اور رات ہے تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صبح صادق سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک روزے کا مس مسئلہ ہے پھر اسی طریقے سے جہاں چھ مہینے رات اور چھ مہینے دن ہے تو وہاں کا کیا مسئلہ جسے گرین لینڈ وغیرہ ہے تو وہاں کے لوگ اپنے بغل والے ملک کے حساب سے سہری کریں گے نماز پڑھیں گے افتاری کریں گے اور پانچوں وقت کی نماز کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیے رہیں گے گرچہ سورج نکلا ہی کیوں نہ ہو گرچہ رات ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون باو نمبر بیس بابو ذکریت د دجال حدیث نمبر 2938 نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ دجال کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون یوما چالیس دن تک رہے گا یومن کا سنت ویومن کا شہر ویومن کا جمعت ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور اسی طریقے سے دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ اور اس کے بعد بقیہ دن جو ہے تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ فَذَا لِكَرْ يَوْمُ الَّذِي كَسَنَةِنَ تَقْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا ایک دن کا نماز کافی ہے جو دن ایک سال کے برابر ہوگا تو گویا کہ ہم ایک دن نماز پڑھ لی ہے تو کافی ہو گیا گرچہ وہ ایک سال کے برابر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا اقدرو لہو قدرن نہیں بلکہ تم لوگ اندازہ کر کے ایک سال کے حساب سے نماز پڑھ ہوگے ایک دن کے حساب سے نماز نہیں پڑھ ہوگے تو اس سے یہ پتا چلا جہاں جہاں ایسا مسئلہ ہے بازو والے ملک سے لے لیا جائے اور اندازے سے وہاں کی لوگ نماز پڑھیں گے سہری کھائیں گے افتاری کریں گے ایک دوسرا سوال ہے کہ غیر مسلم کے روزے کا کیا حکم ہے بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں بہت سارے پولیس والے بھی روزہ رکھتے ہیں پھر اسی طریقے سے فیلمی دنیا کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان تو شرط ہے کسی عمل کے قبول ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد نیکیاں جمع کرتا ہے ایسے غیر مسلم بھائیوں کے لئے میری نصیحت یہ رہے کہ وہ اسلام کو پڑھیں بہتر رہے گا اور ہم سب کے لئے ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں انہیں بتائیں اگر آخری دم تک بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی تو ان روزوں کا بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے نہ رکھیں بلکہ روزے کے بارے میں بتائیں اسلام کے بارے میں بتائیں اور دعا بھی کرتے رہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دے اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کیا تیز دھوپ اور گرمی میں کام کرنے والے کے لئے روزہ رکھنا ہے تیز دھوپ میں لوگ کام کرتے ہیں گرمی میں کام کرتے ہیں تو بیچارے کیسے کام کریں گے جیسے آگ کے بھٹی کے پاس کام کرتے ہیں مزدور کام اللہ کا کیا ہے میرے حساب سے ایسے مزدوروں کو چاہیے کہ کم رمضان کے مہینے میں وہ چھٹی لے لیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے ان کو مستقل کام کرنا ہی ہوگا تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر دوسرا کام ڈھوڑ لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو فاقہ کشی کی زندگی ہو جائے گی محتاج ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ بعد میں روزہ رکھ لے لیکن وہ کام چھوڑ کر نیا کام تلاش کر لے وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے ایک سوال اور ہے دمہ کے مریض کے لیے اسپریے لینا کیسا ہے سانس کی بیماری ہوتی ہے تو دمہ کے مریض اسپریے لیتے ہیں مو کے اندر بھاپ لیتے ہیں تو ان کا لینا کیسا ہے کیا روزہ ٹوڑ جائے گا اگر تکلیف ہو پریشانی ہو تو وہ دن میں بھاپ لے سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رات ملے تو زیادہ بہتر ہے لیکن وہ بچارہ مجبور ہے اس لئے وہ لے رہا ہے ایک آیت پر غور کریں سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119 وَقَتْفَصَّلَا لَكُمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمِ اللَّا مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے ہاں کچھ چیزیں ایسی جو مجبوری والی ہے تو مجبور ہو جاؤ تو وہاں حرام چیز بھی وقتی طور پر حلال ہو جاتی ہے اس پر وہ لیتا ہے تو حلق کے اندر میدہ تک نہ جائے اور حلق اور میدے میں پہنچ جائے تو بعد میں اس روزے کی قضاء کر لے تو کوشش یہ کرے کہ حلق کے اندر نہ جائے میدے تک نہ پہنچے اگر ایسا ہو رہا ہے کہ میدے میں چلا جا رہا ہے حلق کے اندر جا رہا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس دن کے بدلے دوسرے دن روزہ رکھ لے ایک سوال اور ہے روزے کی حالت میں وکس لگانا سونگنا سردی زکام وغیرہ کے لیے اس میں کوئی حرج ہے میرے حساب سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ خوشبو کی طرح ہے اور غزہ کے ماننگ تو ہی نہیں کہ اسے طاقت ملتی ہو ایک سوال اور ہے کیا روزے کی حالت میں ناک کان میں دوا ڈال سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ناک اور کان کے ذریعے حلق سے ہوتے ہوئے دوا اندر چلی جائے تو اس واسطے روزے کی حالت میں دوا ڈالنے سے پرہیز کریں لیکن اگر حلق تک دوا آ جائے تو اس کو آدمی کو چاہیے کہ تھوک دے کوشش یہ کرے کہ رات میں دوا کا استعمال کرے لیکن اگر مجہوری ہے کوئی حرج کی بات نہیں صحیح بخاری کتاب اسوام کتاب نمبر تیس باب نمبر اٹھائیس حسن نے کا لابا سب سعوت لسائم کہ روزدار کے لیے ہے کہ وہ ناک میں دوا ڈالے یا کان میں دوا ڈالے جب تک کہ وہ حلق تک نہ پہنچے اور وہ سرما لگا سکتا ہے ایک سوال اور ہے روزے کی حالت میں خون ڈونیشن کرنا کیسا ہے بلد ڈونیشن کرنا کیسا ہے روزے کی حالت میں ٹیسٹ کرانے کی نیت سے خون دے سکتے ہیں البتہ خون کا عطیہ دینا ایسا ہے کہ آدمی کو کمزوری ہو تو خون کا عطیہ نہ دے ڈونیشن نہ کرائے رات میں وہ خون ڈونیشن کرا دے اگر اس کے پاس طاقت موجود ہے کسی طرح کوئی حرج نہیں ہے اور کسی کی جان بچانی ہے سامنے والے کی تو خون ڈونیشن کر سکتا ہے پچھنے کی طرح ہوگا حدیث کے اندر آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے احتجمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو سائیم صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون نائن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنہ لگایا یعنی خون لکانا جاتا ہے اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے لیکن اگر خون لکاننے سے کمزوری کا ڈر ہو تو خون نہیں دینا چاہیے صحیح بخاری کتاب السوم حدیث نمبر ون نائن فور زیرو انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ یا تم لوگ پچھنہ روزہ دار کو لگانے میں ناپسند کرتے ہو کہا نہیں ہاں لیکن کمزوری کی وجہ سے البتہ کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہو تو بلا کراہت خون دے سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں روزے کی حالت میں پکاتے وقت سالن میں نمک چک سکتے ہیں کیا خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہے ہاں یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اندر نگلنا نہیں ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر پچیس باب اختصال السائب لاباس آئی یتتا ملقید راوی شی ایک سوال اور ہے کہ رات میں آدمی جنبی ہو گیا ناپاک ہو گیا اور بگر پاکی حاصل کی وہ بگر نہائے ہوئے کیا وہ سہری کھا سکتا ہے جی ہاں وہ سہری کھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اس کا روزہ ہو جائے گا ہاں البتہ اس کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ غسل تو کرنا ہی پڑے گا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون نائن تھیری زیرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری سے ناپاک ہوتے صبح ہو جانے کے بعد غسل کرتے یعنی فجر کے وقت غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت روزے سے ہے اور اتفاقاً وہ زہر کی نماز سے پہلے حائزہ ہو گئی تو کیا اس کا روزہ ہوگا جی نہیں اس کا روزہ نہیں ہوگا اگر افتاری سے پہلے پہلے بھی اس کو مہینہ آ گیا تو اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مغنی کے اندر کہتے ہیں جل نمبر تین کے اندر جب دن کے کسی حصے میں حیث پایا جائے تو اس دن کا روزہ فاسد ہو جائے گا ٹوڑ جائے گا خواہ دن کے ابتدائی ایام میں پایا جائے یا آخری دن میں جل نمبر تین صفحہ نمبر 397 اس لئے لیڈیز کو چاہیے کہ یہ سب مسئلے مسائل وہ معلوم کر لے ایک مسئلہ اور ہے کہ حیظ اور نفاس کے درمیان کبھی کچھ دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے کچھ دن کے لیے خون بند ہو جاتا ہے دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں عورت کیا کرے گی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تہرے متخلل کہا جاتا ہے یعنی کچھ وقت کے لیے آیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا اس کے بعد دوبارہ آتا ہے تو تہرے حقیقی یعنی اصلی پاکی کیا ہے وہ عورت کو پتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے اندر سب کچھ دیکھ لے اگر اس کو پورا پتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پاکی صفائی حاصل کرے کہا جاتا ہے لکھا ہوا ہے ترمزی کتاب الطہارہ باب نمبر 105 حدیث نمبر 139 کے نیچے رہا یہ سوال کہ جو نفاس والی عورت ہے جس کو بچہ پیدا ہوا ڈیلیوری ہوئی ہے تو چالیس دن سے پہلے پاک ہو جائے پھر اسی دوران اسے دوبارہ خون آ جائے تو اس تہر کو ایامی نفاس میں شمار کرے گئی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر درمیان میں جو پاک رہی ہے تو وہ حقیقی تہر ہو تو عموماً وہ حیز یا نفاس کے خون ہو جانے کے بعد سفید پانی آنے سے جسے عربی میں قصہ بیضہ کہا جاتا ہے حاصل ہوتا ہے اور اکثر و بشتر عورتیں جان جاتی ہے کہ اب وہ بلکل پاک ہو گئی ہے اگر حیز یا نفاس کا خون ختم ہو گیا ہے تو گسل کر کے وہ نماز پڑھے گی اور اس کی یہ نماز قبول ہوگی اگر حقیقی تہر حاصل نہیں ہوا تو کہا جائے گا کہ یہ تہر متخلل ہے چند دن کے لئے ایسا ہوا ہے تو وہ تہر میں ایام حیز میں ہو چاہے وہ ایام نفاس میں ہو بچہ پیدا ہوا اس میں ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ بلکل پاک نہیں ہوگی تو وہ نماز نہیں پڑھے روزہ نہیں رکھے اگر اس نے ایسا کر لیا ہے تو دوبارہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا ایک سوال اور ہے کہ شوگر بی پی والے کو ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا تو کیا کرنا پڑے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 184 وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں یتتوکونہ یتوکونہ یا یتجشمونہ تنگی محسوس کرتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے فیڈیا میں دے دے تو مسکین کو کھانا کھلا دے اس کے لئے روزہ کا انتظام کر دے اس کے لئے سہری کا انتظام کر دے ہو سکے تو افتاری کا انتظام کر دے کوئی حرج کی بات نہیں یعنی جو آدمی جو کھاتا پیتا ہے ویسا وہ غریب کے لئے انتظام کر دے مسکین کے لئے انتظام کر دے اور خود روزے سے نہ رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سہی بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4504 کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ بوڑھا آدمی و بوڑھی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا کرے ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے اب ایک سوال اور ہے کہ اگر حاملہ عورت ہے اور بچے کو نقصان ہونے کا ڈر ہے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتی ہے پھر اسی طریقے سے جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے ان کو تکلیف ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گی جی نہیں بعد میں روزہ پورا کرے گی چھوٹ ملی ہوئی ہے حدیث ہے سنانسہی کتاب السیاب کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2311 کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ کو ختم کر دیا ہے رخصت دے دی ہے اور نماز کو آدھا کر دیا ہے پھر اسی طریقے سے حاملہ عورت اور جو دودھ پلا رہی ہے اس کو رخصت دے دی ہے بعد میں وہ لوگ پورا کرے ایک سوال اور ہے مسلسل تین سال تک روزہ نہ رکھ سکنے والی خاتون کا کیا حکم ہے کیونکہ وہ ڈیلیوری ہوتی جا رہی ہے اور وہ کر ہی نہیں پا رہی ہے ہر سال اس کو ڈیلیوری ہو رہی ہے تو کیا کریں گے تو ایسی عورت کے لیے ہے کہ وہ بھی مجبور کے حکم میں ہے خاص طور پر وہ ان بوڑھے لوگوں کے حکم میں ہو گئے جو طاقت نہیں رکھتے تو سورہ بکرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 84 ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ایک سوال اور ہے رمضان کے مہینے میں حیث کو رکنے والی گولیوں کا استعمال کرنا یا حج کے موسم میں حیث کو رکنے والی گولیوں کا استعمال کرنا کیسا ہے تاکہ روزے پورے ہو جائے اور حج میں مکمل ہو جائے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو حیظ آتا تھا اور ان ایام میں وہ روزے نہیں رکھتی تھی لیکن بعد میں قضاء کرنا ہوتا تھا لیکن اگر مسلحت کے تحت ہو یا ضرورت کی وجہ سے ہو تو ایسی دواء کا استعمال کرنا بعض ایمہ نے جائز قرار دیا ہے لیکن اس دواء سے عورت کو نقصان نہ ہو مغنی معاشرح القبیر جلن ملک صفہ نمبر 365 لاباس انتشرب المرہ دواء یقطع انہا الحیظ اذا کان دواء معروفا یہ دواء معروف ہو حیث کو رکنے کے لئے ہو عورت کے لئے نقصان نہ ہو تو وہ عورت استعمال کر سکتی ہے تاکہ حیث رک جائے ایک سوال اور ہے دوسرا رمضان بھی آ گیا لیکن اس سے پہلے 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 رمضان میں جو قضا ہو گئے تھے روزیں چھوٹ گئے تھے پورے نہیں ہوئے تو کیا کرنا ہے توبہ استفار کر لے جتنے روزیں چھوٹے ہوئے ہیں وہ روزیں جل سے جل پورا کر لے کیونکہ اللہ کا فرض ادا کرنا ضروری ہے قرض اور فرض کی ادائیگی میں آگے رہے شبینہ کا کیا حکمہ یعنی ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شبینہ کا حکم نہیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سات سو چالیس سیون فور سکس لا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرع القرآن کل لہو فی لائلتن کہ میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم اور آپ ہر دن پڑھیں مقاملہ ہوا فائدہ اٹھائیں حضامہ اندیو اللہ علم بس سواب جمعت الویدہ منانے کا کیا حکم ہے دیکھ لیئے لوگ رمضان کے پہلے جمعہ میں خوب حاضری دیتے ہیں آخری جمعہ میں خوب حاضری دیتے ہیں اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے جو خطاب و سنت کے اندر موجود ہے اس کے حساب سے چلنا چاہیے اور کبھی تو الویدہ نہیں کہنا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ بار بار ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے الویدہ کا مطلب ہے پھر دوبارہ نہیں آنا تو کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں حضامہ اندیو اللہ علم بس سواب ایک سوال اور ہے کیا حائزہ عورت نفاس والی عورت جس کو مہینہ آتا ہے اور جس کو ڈیلیوری ہوئی ہے تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے وہ جو روایت ہے کہ نہ پڑھے وہ روایت صحیح نہیں ہے تو یہ روایت منکر ہے صحیح روایت نہیں ہے کہ حائزہ اور جنبی ناپاک آدمی قرآن نہ پڑھے ہاں قرآن چھوکو نہ پڑھے دیکھ کر تو پڑھ سکتے ہیں ابھی تو ما شاء اللہ موبائل کے اندر آ گیا ہے تو ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خاص طور پر اگر وہ ٹیچر ہو پھر اسی طریقے سے اسٹرودینٹ ہو تو ان لوگوں کے لئے ہے کہ ہاتھ میں گلوز لگا لے یا پھر نظر سے دیکھ کے پڑھ لے کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ حرج کی کوئی بات نہیں حضا مائنگی واللہ وعالم بھی سواب ایک سوال اور ہے کہ جمعہ کے دن عید ہو تو کیا کریں نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں یا زہر پڑھ لیں اختیار ہے کیونکہ دو عید جمعہ ہو گئی ہے ایک عید الفطر ہے یا پھر عید العزہ ہے اور دوسری عید جمعہ ہے سر نبی دعوت کتاب السلا کتاب نمبر دو حدیث نمبر ون زیرو سیون زیرو ماویہ بن نبی صفیان نے زید بن ارقم سے پوچھا اشہدتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اجتمعہ فی یومین کیا تم حاضر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو عید میں جبکہ ایک ہی دن جمعہ ہو گئی تھی انہوں نے کہا ہاں جو پڑھنا چاہتا ہے وہ جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں سر نبی دعوت حدیث نمبر ون زیرو سیون تھیری ابو رہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قد استمعہ فی یومکم حاضر ایدان فمن شاہ اجزاہ من الجمع و انہا مجمعون دیکھو تمہارے یہاں دو عید جمعہ ہو گئی ہے اور جمعہ سے وہ کافی ہے لیکن ہم تو جمعہ کی نماز پڑھیں گے ایک سوال اور ہے کیا قرآن پڑھنے کے لئے وضو بنانا شرط ہے بگر وضو کو قرآن نہیں پڑھ سکتے قرآن کو نہیں چھو سکتے ایک آیت بار بار پڑھی جاتی ہے لائمسو علی المطہرون سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت نمبر سیونٹی نائن لیکن اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پاک لوگ ہی قرآن کو چھوتے ہیں لیکن اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے شیطان قرآن لے کے آتا تو اللہ نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ فرشتے لے کر آتے ہیں پاک لوگ اس کو چھوتے ہیں تو پاک لوگ سے مراد فرشتے ہیں ہاں البتہ چاہیے کہ وضو بنا کے پڑھے تو زیادہ بہتر رہے گا لیکن بغیر وضو بنا کے بھی پڑھ سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آدمی قرآن پڑھے بغیر وضو کے پھر اسی طریقے سے مصحف کے اندر دیکھے پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں تو پتہ یہ چلا وضو بنا کے پڑھیں گے تو اور اچھا ہے بغیر وضو بنائے بھی پڑھ سکتے ہیں چھو سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ورنہ حافظ آپ کا کیا ہوگا جو لوگ حفظ کرتے بار بار ان کو وضو بنانے جانا پڑے گا حضامہ اندی واللہ عالم السواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ